اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ڈال چاول اور تلی ہوئی ہری مرشے جس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ ڈال ایک کپ چاول ڈال ہم نے مونگ اور مسہور کی لی ہے سب سے پہلے مونگ مسہور کی ڈال کو ہم پانی میں دس میٹر کے لئے بھگو دیں گے اور مسالوں کے لئے ہمیں چاہیے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہلتی پاودر ایک ٹی سپون لال مرش پاودر ایک ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ سب سے پہلے ہم ایک پین میں اپنی دال ڈالیں گے دال میں ہم نمک، ہلدی، لال مرش پاودر اور لسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے مکس کریں گے اور اس میں دو کپ پانی ڈال کے مندی آج پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب آپ اپنی دال گل جائے گی تو آپ بگھار تیار کریں گے بگھار کے لئے ہمیں چاہیے پیاز، لال مرش اور زیرا ایک فرائی پین میں دیسے گھی فرائی کریں گے اس میں ہم پیاز، لال مرش اور زیرا ڈال کے بگھار تیار کریں گے یہ دیکھیں آپ کا بگھار بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم بگھار کو دال کے اوپر ڈالیں گے اور یہ آپ کی دال بگھار کے ساتھ بلکل اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے اب چاولوں کے لئے ایک کپ چاول کو اچھی طرح دھوک کر دس مٹ کے لئے پانی میں بھیگو لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پین میں زیرے کا بگھار دیں گے ہم نے ایک ٹی سپون زیرا آئل میں ڈالا ہے جب زیرے کا رنگ بتلے گا تب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے چاولوں کے ساتھ ہم ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور پانی ڈالیں گے پانی اتنا ہو جو چاولوں سے صرف ایک انچ اوپر ہو پھر اس کو چاولوں کو پکائیں گے تیز آنچ پہ یہ آپ کے چاول تیار ہو رہا ہے جب چاول آپ کے تیار ہو جائے تو آپ ہری مرچ ڈال کے دم دیجئے اب تلی ہوئی ہری مرچوں کے لئے ہمیں چاہیں گے کچھ ہری مرچیں آپ سات آنٹ لے لیجئے کوشش کرنے موٹی والی لیجئے انفو بیچ میں سے کٹ کر کے اس کے اندر سے سارے بیچ نکال لیں گے یہ دیکھئے یہ ساری ہری مرچوں کے بیچ نکال لیے گئے ہیں اب فیلنگ کے لئے ہمیں چاہیے لیمون کھٹائی پاوڈر نمک پیسا ہوا زیرہ پاوڈر کٹا ہوا دھنیا ہم دھنیا کٹا ہوا لیں گے سب سے پہلے ہم لیمون کا پانی نکالیں گے اب اس میں نمک ڈالیں گے کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے کھٹائی پاوڈر ڈالیں گے پیسا بھونہ زیرہ ڈالیں گے ان کو اچھی طرح چمت کی مدد سے مکس کر کے مرچوں کے اندر بھریں گے یہ دیکھئے آپ کو مرچوں کے اندر فیلنگ ہو چکی ہے اب ہم ایک فرائے پین میں تیل گرم کریں گے تیل گرم کرنے کے بعد ہم بلکل لو فلیم پر مرچوں کو اس میں رکھیں گے اور میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے اب ان کو آپ چمٹے کی مدد سے ٹرن کر لیجئے تاکہ آپ کی مرچیں ٹھتی تھے مرچیں ٹھتی ہو چکی ہیں اب آپ دال چاول تلی ہوئے مرچیں دہی اور کباب کے ساتھ کھائیے تھینکیو سو مچ پلیز سبسکرائب مائی چینل